اسلام علیکم ویورز میں ہوں شاکر سولنگی ویورز پی ٹی آئی کے فیوچر کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ پی ٹی آئی کئی ڈیل کی خبریں آ رہی ہیں اور فیصل وادا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بشرا بی بی بھی ڈیل کے تحت رہا ہوئی ہیں اور عمران خان کے ساتھ پھر ملاقاتوں کا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے چھبیسویں آئینی ترمیم سموت لی پاس کرائی پی ٹی آئی نے کوئی بڑا ہنگامہ کھڑا نہیں کیا تو کیا واقعی ڈیل ہوئی ہے اور پی ٹی آئی کا فیوچر کیا ہوگا عمران خان کا فیوچر کیا ہوگا یہ ٹاپک ہے اور اس پر آج بات کریں گے عبدالرزا کھٹی صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں کھٹی صاحب فیصل وادا نے تو بڑا دعویٰ کیا ہے کہ بھئی ڈیل ہو گئی ہے اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ڈیل ہو گئی ہے کیونکہ رہا ہونا چودہ سال سزا اور نو مہینے میں زمانت یہ اچانک ہوا گیا نہیں آپ بھی نہیں چاہ رہے تھے فیصل وادا بھی نہیں چاہ رہے تھے کیوں نکلی ہے لیکن کمیتہ بھی خواتین کے اوپر رہن بھی کر دیا جائے نہیں خواتین کی بات نہیں ہے ملزمہ ہے نہیں وہ تو اس ملک میں یار وہ قاتل گمتے پھرتے ہیں وہ آزاد ہو جاتے ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کیا ہوتا ان کو آپ تختہ دار پہ لے جاتے ہیں یہ تو کرشمہ سال ہے تو پھر نواز شریف کو سزا کس چکر میں دلوائی تھی یہ عمران خان نے کیا تھا کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں لاہر کرا دیا سر جی عمران خان کی حمد مزارت عزمہ اس کی چھین نہیں نہیں عمران خان میں اتنی حمد کی وہ سولتکار تھا ان دنوں وہ در نہ لائے ساری چیزیں کی آپ کو معلوم ہے کہ عدلیہ پاکستان کی تاریخ میں اس نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ کو پورے کرنے کے لیے اس کی بندوق اپنے کندے پہ رکھی اور تمام وزیر آزموں کو جو ہے وہ انہوں نے ناہل کیا پھانچوں پہ لٹکایا سب کچھ کیا نہیں یہ تو آپ نے ایشو ڈائیورٹ کر دیا نہیں ڈائیورٹ نہیں کر رہا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے تھے فیصل وادہ اور آب نہیں میں نے کہا آپ اور فیصل وادہ لیکن فیصل وادہ ظاہر ہے کہ جن کی ترجمانی کرتے ہیں جو چیزیں وہ خود نہیں کہہ سکتے یا کسی بیان میں کسی ذرائع سے تو یہ سب سے بہت اچھا اس کی تو پوری زبان ہی ساری ان کی ظاہر ہے اچھا ہر جملہ وہ تو اسکرپٹ پڑھتا ہے نہیں پیپلز پارٹی ان کو ایسے ہی وہ انہوں نے سینر سے وہاں سے سندھ سے ان کو کروا دیا زلداری صاحب نے بیٹا قرار دیا تھا زلداری صاحب کے تو بہت سارے بیٹے ہیں ایک تو نہیں ہے مو بولے بیٹے ایک اپنا بیٹا تو ظاہر ہے ایک ہی باقی سارے مو بولے بیٹے ہیں دوبارہ لیکن یہ مو بولے بیٹوں کے اوپر بہت وہ کرتے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کڑیاں کڑیوں سے کیا مل رہی ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے جو دو دن پہلے پروگرام کیا تھا اس میں ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ کس طرح کے واقعات ہوئے ہیں ہم نے دیل کا لفظ صرف یوز نہیں کیا تھا باقی کہانی پوری سہولتکاری تو ہم نے سہولتکاری کہی تھی دیل نہیں کہا تھا کوئی اس کو سہولتکاری بھی ڈیل ہی ہوتی ہے نا کہ اگر آپ ایک دوسرے کے اتنے مخارب اور یہ عمران کی مرضی کے بغیر ہوئی ہوگی دیفنیٹی نہیں لیکن اس میں آپ دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جن کو اب ڈسکس کرنا چاہیے وہ یہ علی امین گنڈا پور نے جس طرح پی ٹی آئی نے ہائپ کریٹ کی کہ ہم اسلام آباد کو فتح کر لیں گے اس کا ڈی چوک پر اچانک نمودار ہونا اب وہ روات سے یہاں ایک ایک جگہ پر کنٹینر تھے کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں سے بائیک بھی نکل سکے اور یہ صاحب وہاں سے آئے ہیں سر پہ جو ہے وہ کپڑا رکھ کے سیدھے ڈی چوک پہنچے پھر یہ چلے گئے پکتون کا ہاؤس وہاں سے پھر یہ میسنگ سی ایم ہو گئے پھر اچانک صوبائی سیمبلی میں ظاہر ہوئے پھر ایک نیا ڈراما نئی کہانی بیان کی کہ بھائی یہ بھی ہوا یہ صوبائی سی ایم تو ہم نے سنایا میسنگ سی ایم پہلی دفعہ سنا تھا میسنگ سی ایم ہے اس نے خود دیکلر کیا تھا وزیر علی اللہ پتہ ہاں وزیر علی اللہ پتہ اس سے پہلے بھی پہلے گرفتاری کی خبریں آئیں نہیں اس سے پہلے بھی آٹھ گھنٹے ہوا تھا جو جلسے میں تقریر کرنے کے بعد بھم ہوا تھا وہ تو ادھر مرگلہ روڈ میں تھا بارال ادھر ہی ہوتا ہے لوگ کہہ رہے ہیں ادھر ہی ہوتا ہے یہ مرگلہ روڈ یہ ایلیٹ کا روڈ ہے تو اب آتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور والا معاملہ اس دن اندازہ ہو گیا تھا کہ چیزیں سیٹل ہونا شروع ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بھائی انہوں نے یہ ترمیم آئی مجھے بتائیں کون سا اکل سے پیدل آدمی ہے کہ مولانا فضل رحمان کے ساتھ دن میں بیس مرتبہ آئے انگیجمنٹس ہو مولانا ایک جائر عمر عصیدہ آدمی ان کی تو کمر دھگ گئی تھی ان کی باتیں سن سن کے ٹھیک ہے نا بلاول راضی کرنے آتے ہی ہیں ان کو راضی کرنے ہوتے ہیں اب جو میں آپ کو اس دن کہہ رہا تھا تو آپ کو تھوڑا سمجھنا چاہئے کہ مولانا نے کہا تھا کہ ہم نے جو زہری زہر نکال دیا ہے صاحب کا اس میں ایک اشارہ ادھر بھی تھا اڈیالہ کی طرف ٹھیک ہے نا انہوں نے زوم آنے لفظ کہتے ہیں یعنی ایک تیر میں چار پانچ شکار تھے تین دو نہیں تھے چار پانچ تھے کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ والا کام تھا ہاں لیکن یہ ہر جگہ ہیں انہوں نے وہ مسٹر انڈیا والا کام کیا تھا مولانا نے تو اب ظاہر ہے اتنی محنت آپ نے کی ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ان کو انگیج کیا ہاں پھر ظاہر ہے مولانا لیگوشیٹر تو بہت بڑے ہیں نا انہوں نے کس طرح وہ آئے تھے زرداری صاحب مفہمت کے بادشاہ کے طور پر مشہور ہیں لیکن اس دفعہ مولانا بازی جیت گئے لے گئے ہیں ہاں نہیں اس میں سبب یہ تھا کہ مولانا کی ظاہر ہے پوزیشن یہ تھی کہ وہ اپوزیشن میں تھے ظاہر ہے زرداری سے تو عمران بات نہیں کرے گا ظاہر ہے نواز شریف سے بھی نہیں کرے گا تو یہی ایک آپ شرطہ اب دیکھیں نا سب سے عمران کا جو سب سے وہ کہتے ہیں نا دکھتی رگتی بشرا بھی وہ آزاد ہو گئی ہے ہاں وہ رہا ہو گئی ہے ریلیکس ہو گیا ہاں تو اب آپ دیکھیں گا ریلیکس آج وہ فیصل چودری والے مل کے آئے ہیں سلمان اکرم راجہ فیصل چودری اور شویب شاہین تو فیصل چودری کہہ رہا ہے جب ہم نے ان کو بتایا کہ بشرا بھی بھی رہا ہو گئی ہیں تو انہوں نے اتمنان کا اظہار کیا یار یہ خبریں پہرکار پہنچ جاتی ہیں جیلوں میں میں حیران ہوں جیل میں تو ایسی ایسی خبریں پہنچتی ہیں کہ بندبار ہم لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ہاں پہنچ جاتی ہے اب یہ وہ والی بات کہ اس کے اوپر وہ ابھی کوئی جو سولتکاری جو تھی وہاں پر وہ شاید ختم ہو گئی ہو یہ الگ بات ہے جو لوگ ساری جو آپ آپ کو بھی شکایت تھی کہ دیسی مرگیں کھاتا رہیے ہو نہیں وہ تو ابھی بھی مینیو جو آیا تھا ابھی جو اپریشنلی میں تو آیا ہے جیل نے بھیجانا ظاہر ہے اب مجھے بتائیں کہ اب آپ کہتے ہیں کہ روٹین میں آپ چیزیں کھائیں لیکن یار یہ کبھی آپ ایک پروگرام کریں کہ وہ خود کو وہ نیلسل منڈیلا بھی کہتے ہیں اور پھر وہ ابھی سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جیل کا کھانا انہوں نے کہا تو انہوں کو زبردست قسم کی الٹیاں ہوئیں یعنی وہ حضم نہیں کر سکے تو اس پہ کبھی کریں گے نہیں الٹیاں مطلب کیا کہ کھانا ان سے وہ جیل والا حضم پاورچی ان کو اسپیشل دیا ہوا ہے وہ درمیان میں دیا تھا انہوں نے یار دیسی مرگیں جب بند ہوئے تھا اپنی بات ہے اچھا تو ظاہر ہے ابھی کیا ہو کہ دیو والا کھانا کھا رہے ہیں اب پتہ نہیں یہ تو اب یہ فیصل دال رہے والے بتائیں گے نہیں دال رہتی تو ظاہر نہیں ہوتی یار ایک ایٹم ایسا تھا جو پہلی دفعہ ہم نے سنا وہ جو مینیو میں ہے جو جیل انتظام میں نے جاری کیا خواجہ آصف نے ٹی وی پہ کہا کہ یہ پہلی دفعہ میں نے بھی پہلی دفعہ سنایا یہ ہے کیا چیز نہیں لیکن ایسا بھائی دفعہ اب وہ تو وہاں سے کوئی انفرمیشن آئے تو کریں ہمیں اتنا بھی زیادہ نہیں جانا چاہیے لیکن ہم باپس اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ڈیل تو ہوئی کیونکہ یہ چھبیس ہی ترمیم کا انام تھا کہ آپ نے اس کی سولتکاری کی اور مل گیا ایک ٹرام ہم نے یوز کیا تھا پی ٹی آئی آیا پی ٹی آئی آیا اب وہ پی ٹی آئی آیا امران خان یہ بشرا بی بی باہر آ گئی ہیں لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کرتی ہیں جل سے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ جو تاثر دیا جا رہا ہے ڈیل کا وہ پرتے دار خاتون جل سے کیسے کرے گی کر سکتی ہے لکاب میں امران خان اگر ریاست مزینہ کی بات کر سکتی ہے تو خاتون لکاب امران خان کر سکتی ہے کیا مطلب نہیں کر سکتی ہے کیسے نہیں کر سکتا ہے تو مقصد یہ تو خیر سلپ آپ ٹائنگے لیکن یہ ایسا ہو سکتا ہے اب امران خان کا ظاہر ہے اس نے جو کتابیں لکھی وہ بھی اس کی نہیں لکھی ہوئی تھی دوسروں نے لکھی دی اب آپ مجھے بتائیں کہ پہلے دن ریاست مدینہ کی بات کی 22 اپریل کو جب یہ نہیں امران خان خود کتاب لکھیں گے تو کیا لکھیں گے کتاب میں کتاب کا نام ہوگا چولیاں یا بھونگیاں یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں میں ایک چل میں آتا ہوں اس دوسری طرح امران خان کی بھونگیاں میں یہ آ رہا ہوں پیٹیاں کی طرف اب یہ اگر پارٹی تقسیم ہوتی ہے کیونکہ اس کو جو ابھی حالات ہیں اس میں فوری طور پر امران کی آزادی کا امکان نہیں نہیں ہے فیصل وادہ نے بھی کہا کہ امران خان پہ آنے والے موقت میں اور مشکلات بڑھیں گی کیونکہ وہ صدرنے کا نام نہیں لے رہا نہیں وہ تو آپ صدرنے کی بات کریں کہ آپ کی مرضی کے اوپر ہو نا لیکن وہ باہر آئے گا تو وہ تو جلسے ایسے کرے گا کہ پھر یہ سب کو ابھی تو کارکنان تو یوتھی ہے تو تربتر ہو گئے ہیں یار یہ پیپل بھٹو صاحب جب جیل میں تھا تو کیا تھا تو ابھی پھر یہ نواز شریف یہ دیکھیں نواز شریف تو یہ مارچ لے کر نکلا تھا نا جی ٹی روڈ پر آج میں آج میں اس سر پہ تازہ خرچہ کر کے آیا ہوں مشنل لگوا کے آیا ہوں مجھے ناہی نے کہا ریالی نیا ناہی تھا تو مجھے کہا کہ سر اس دکان پہ کتنے عرصے سے آ رہے ہیں میں نے کہا میں تو پندھنا سال سے آ رہا ہوں بولا تو پھر میں آپ نے میرے بڑے بھائی کو دکھاؤ گا وہ آج کل یوکے میں ہے چلا گیا ہے تو وہ ایسا ہی کہانیاں سنا رہا تھا تو مجھے کہا کہ سر کیا کرتے ہیں میں نے کہا میں میڈیا میں ہوں تو اس نے عمران خان کا معاملہ چھیڑ دیا پی ٹی آئی کا نوجوان تھا ینگ تھا ینگ تھا بالکل یعنی کوئی انیس بھی سال کا تو مجھے کہا پی ٹی آئی تو تباہ ہو گئی میں نے کہا وہ کیسے میں نے ایسا ہی ٹیسٹر رکھا نہیں میں نے کہا یہ نوجوان تو یوتے ہوتے ہیں زیادہ تھا میں نے کہا وہ کیسے بولا سر ہم بھی گئے تھے اتجاج میں کوئی بلدہ ہی نہیں تھا ہم بھی واپس آ گئے تو اب لوگ گالیاں دے رہے ہیں ان کو اب سب کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں یہ ریل ہی ہے نہ ہی کہہ رہا تھا لوگ اب سمجھنے لگے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں کل میں نے پروگرام کیا میں آپ کو بتاؤں عمران ریاض نے ٹوئٹ کیا کہ جی سپریم کورٹ میں ریویو پیٹیشن دائر کرنے کی دی جو فیس ہے وہ پچاس ہزار سے بڑا کر دس لاکھ کر دی گئی ہے اور یہ چھبیس ترمیہ میں چھبیس میں آئینی ترمیہ میں لکھا گیا ہے یہی ٹوئٹ کیا حارون رشید نے وہ وائرل ہو گئے اچھا وہ وائرل ہو گئے ریجسٹرہ رافی سے وضاحت آئی کہ بھئیہ بات یہ ہے کہ پچاس ہزار تو فیس ہائی نہیں ریویو پیٹیشن کی فیس تو ٹوٹل پانچ ہزار ہے اور وہ ہی ہے بڑا ہی بھی نہیں گئی انیسویں ترمیہ میں جن دس لاکھ روپے کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں دس لاکھ روپے سے کم پیسوں کے کامیٹر ہوگا کوئی تو وہ سپریم کورٹ سمات نہیں کرے گی وہ نیچی عدالتوں میں جائے گا دس لاکھ سے اوپر اماؤنٹ ہوگا اب اس کو انہوں نے یہ انگل دے کہ لوگوں کو گمراہ کیا کتنے بڑے جھوٹے ہیں مجھے بتائیں یار وہ آپ دیکھیں نا مسلسل اگر آپ جھوٹ بولتے جائیں گے اگر اس کو کوئی کاؤنٹر کرنے والا نہ ہو ہاں تو اس کو سچ سمجھا جائے گا یہ حکومت یہ پیسے مجھے بتائیں پی ٹی وی پر آپ سارا دن کچھ بھی کرتے ہیں حکومت سے زیادہ تو ہم نے کام کیا ہے لیکن یہ کاؤنٹر کیا ہے یہ حکومت کا کام ہے آپ کو اسپیس دے آپ نے تو مفت کے مزدور ہم تو مفت کے اپنی طرف سے جہاد کر رہے ہیں آپ اس کو جہاد سمجھتے ہیں لیکن وہ کیا سمجھتے ہیں یہ تو ان کو پتا ہوا ہم تو ویوز بڑھانے کے لئے کر رہے ہیں اور ملک بچانے کے لئے کر رہے ہیں لیکن ویوز تو بڑھ نہیں رہے ملک بچ جائے نہیں ویوز بھی بڑھ جاتے ہیں لیکن ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ کم از کم بات اپنی ایمانداری سے کریں بات ایمانداری سے کرتے ہیں اب ایشو یہ ہے کہ وہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حکومت کے پاس تمام وسائل ہونے کے باوجود اس نے نکیل ڈالی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر سوشل میڈیا کو کاؤنٹر تو کوئی نہیں کر پاتا نہیں کر پاتا شرجیل میمون پہ خرچہ کیا بلاول صاحب نے پتہ نہیں کتنے عرب روپے ان کو دیئے کہ بھئی سوشل میڈیا نیٹورک بنایا شرجیل میمون کے اپنے ٹویٹر پہ اتنے ری پوسٹ آتے ہیں جتنے بلاول کے ٹویٹر پہ نہیں آتے ایکس آکاؤنٹ پہ اب مجھے میں بتاتا ہوں کہاں نہیں تیب بلوچ اور میں نے بیٹھ کے شرجیل میمون کے ٹویٹر کو ہم نے چیک کیا کہ اس کے ری پوسٹ کرنے والے کون ہیں بھئی اتنے ری پوسٹ کیسے آ رہے ہیں یہ صرف بلاول صاحب کو دکھانے کے لیے باقی فنڈز کھانے کے لیے شرجیل جتنے بھی ری پوسٹ ہم نے دیکھے ان میں زیادہ تر جو ری پوسٹ کرنے والے تھے ان کے اپنے فالوارز کسی کا ایک ہے کسی کا ایک بھی نہیں ہے کسی کے دو ہے کسی کا ایک بھی نہیں ہے اور ان کی پوسٹیں ہم نے چیک کی تو پوسٹیں بھی ایک جیسی ہی چار پانچ پوسٹیں لگی ہوئی ہیں بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے جو بندے رکھے ہیں انہوں نے جالی آئی ڈیز بنائی ہیں ایکس کی اس ان سے ری پوسٹ کرے جا رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے نا بے شک ایک ہزار بلاول صاحب کو بے وقوب بنا رہے ہیں لپی لگا رہے ہیں یار یہ شاکر صاحب ایک باز یاد آنکھوں میں دھول جونک رہے ہیں ایک باز یاد یہ ہے نا یہ چیز یہ چیز ایسی آگئی ہے کہ یہ جو جنریشن ہے نواز شریف زرداری صاحب ایوین بلاول بٹو کو میں اس میں کاؤن نہیں کرتا یہ سارے لوگ اس کی قوت طاقت کو سمجھ نہیں رہے کل میں ایک کتاب کا ریویو پڑھ رہا تھا ایک رائٹر کا انڈین ہے اس نے کہا ہے کہ آنے والے تیس سالوں میں آپ کی زبانیں جو ہے نا بولنے والی زبان یہ دنیا سے ختم ہو رہی ہیں کیونکہ آپ اندازہ کریں کہ ہم جب وارس ایپ پر کوئی کرتے ہیں نا تو ہمارا رپلائے ایموجی میں ہوتا ہے ہاتھ جوڑنے والا شکریہ آزا کرنے کا لائپ کا ایسا ہی ہے اب اشاروں پہ چلے گا سارا اشار اب اس قوت کو جب اے آئی آیا ہے جو ابھی حریری نے اپنی کتاب میں لکھایا کہ وہ دنیا میں اتنی ایک خوفناک قسم کی اجاد ہے کہ وہ انسانیت کو کھا جائے گی یہ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ادھر ہی انیس سو اٹھاسی میں موجود ہیں دنیا چینج ہو گئی ہے لوگ آپ کا ٹی وی ٹی وی سکرین فارغ ہو گیا ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں یوٹیوب کو لوگوں کو معلوم ہے کہ دنیا کہاں جا ہم نے تو بات کرنی دی پی ٹی آئی کے فیچر میں ہم ڈی ٹیک ہو گئے ہیں نہیں ڈی ٹیک نہیں میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں یہ سرکاری وسائل ہونے کے باوجود توڑ نہیں سکے اب وہ کس لیے نہیں توڑ سکے ان کو چاہیے وفادار اس کو توڑنے کے لیے آپ کو ایکسپرٹ چاہیے ایکسپرٹ چاہیے اگر پی ٹی آئی کے پاس ایکسپرٹ بھی ہیں اور پی ٹی آئی کے لائل بھی ہیں تو یہ تو سونے پہ سواگا ہے نا یہ جنریشن انہوں نے وہ تیار نہیں کی ان کو چاہیے وہ وفادار لوگ جو سامنے کھڑے جی حضرت کریں وہ جو نئی جنریشن ہے جو ستر پرسیڈ ہیں اب یہ لوگ تو کسی کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے ہیں بیشک پیپلز پارٹی نول نیگ کے فالوور ہوں لیکن ان کا اپنا ایک مزاج ہے وہ الفاظ کو جو ہے وہ خوشنما اس چیزوں میں نہیں ڈانپ دیں وہ جیسی بات ہے یہ الفا نسل ہے جیسی بات ہے ویسی کہتے ہیں تو یہ آپ اس طرح کیوں نہیں کر سکتے میں جو آپ کو کہہ رہا تھا کہ سوشل میڈیا کو یہ کاؤنٹر ابھی تک کر نہیں پائے اتنے وسائل کے باوجود ایوین آپ کا آئی ایس پی آر بھی نہیں کر سکا نہیں کر سکا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بچی ہوئی بھی تب ہی ہے پی ٹی آئی جس دن آپ نے ٹویٹر بند کیا پاکستان میں لیکن کیا فرق پڑا لوگ اس پہ چلے گئے وی پی این پہ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ وہ جو مسلسل جو جھوٹ بولتے جا رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی اس کا کاؤنٹر کرنے کے لئے آپ کو وہ سچ مسلسل بولنا پڑے گا آپ جو کر رہے ہیں لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ ہم یہ کر رہے ہیں سچی ہے وہ ان سے ہو نہیں رہا تو اب اصل میں ہوا یہ کہ ہم بالکل ڈی ٹریک ہوئے ہیں کہ بشرا بی بی آئی ہیں یہ جلسے کرتی ہیں اگر جلسے کریں گے تو جلسے اچھی ہوں گے ٹھیک ہے نا لیکن مجھے لگتا نہیں ہے اس میں جنات ہوں گے موکلات ہوں گے انسان ہوں گے یار یا ماشر الجن والانس یار اس سے کسی بھی صدی میں عجیب تماشے ہیں میں کیا کہوں ادھر اسکرین پہ نہیں کہنا چاہیے لیکن سچی بات ہے کہ دنیا کو آپ کیا دکھا رہے ہیں لیکن عمران خان کا فیوچر نہیں ہے یار میں اس سے اتفاق نہیں کرتا اچھا ہاں اگر اس کو آپ اس کے سو سال 75 سال میں آ گئے ہیں اب کیا فیوچر ہے دوسرے کون سے 18 سال کے دوسرے بھی اتنے کے دوسرے اپنے اگردارم تو بیٹھے ہیں دوسرے اپنے عامال سے پورے ہو رہے ہیں بوٹ چارٹ چاٹھے یہ بوٹ چارٹ کر آیا تھا اب بوٹ اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو اندر بیٹھا ہے لیکن میں آج آپ کو ایک اور بات بتا دوں اس کو تھوڑا بھی موقع ملانا تو یہ سر پہ رکھے گا کہے گا مجھے پھر دوبارہ بٹھاؤ یہ پھر ان وجودیں مارے گا ایسا ہی ہے لیکن اس کو موقع نہیں ملے گا یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا میری پرٹیکشن ہے جب میاں نواز شریف کو انہوں نے پانا ماہ میں ڈسکوالیفائی کیا تھا تب سب ہی کہہ رہے تھے کہ اب اس کے ختم ہو گیا نہیں لیکن میاں نواز شریف اور عمران خان کا کمپیریزم نہیں کیا جا سکتا اس نے ملک تباہ کرنے کے لیے ملک توڑنے کے لیے اسائنمنٹ پہ ہے وہ نواز شریف ملک توڑنے کے اسائنمنٹ پہ نہیں ہے یار اس دنوں بھی یہی یہ کہہ رہے تھے نہیں نہیں صحیح ہم تو نہیں کہہ رہے تھے نواز شریف کے لیے وہاں سنیں ملک نہیں ٹوٹتا اس وقت جنرل فیض سنیں فیض اور باجوا والے اور ان کی ٹیم تو کہہ رہی تھی نواز شریف کے بارے میں ہم نے تو کبھی ایک دن کے لیے نہیں کہا کہ نواز شریف ملک توڑنے کے اسائنمنٹ پہ ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ملک توڑنے کے اسائنمنٹ پہ ہم اس عمل کے خلاف پہ نواز شریف کو فارن فنڈنگ ہوئی ہے اس کو ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے عمران خان کو میں آپ کو ابھی جو سوشل میڈیا والی بات کر رہے تھے یہ ساری باہر سے یہ آپریٹ ہو رہے ہیں تو نواز شریف کو تو نہیں ہو رہی نا فارن فنڈنگ یہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی یعودیوں کا ایجنٹ ہے یہ ہے وہ ہے ہے نا وہ یروشلم پوسٹ خود کہہ رہی ہے وہ بھئی سوسرال ہے نا ہاں باقیوں کا جو امریکہ سوسرال بنا ہوا یہاں سے ریٹائرمنٹ سے جاتے ہیں باگ جاتے ہیں ان کو کون ہے بات یہ ہے بات میں اور آپ جو ہے نا یہ ہم عام آدمی ہیں ہمارے لئے سارے ایک جیسے ہیں کوئی ہمیں کسی کی شکل اچھی لگتی کسی کی نہیں لگتی چلو ویورز سے کوشتے ہیں بھلا ہم نے اپنا تجزیہ آہ تو دسکس کیا ہے آلائٹر موڈ میں آگے بھی کرتے رہیں گے لیکن آپ لوگ بھی بتائیں آپ بھی سمجھ دار ہیں مختلف لوگوں کے تجزیے اخبارات ٹی وی یہ وہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا فیوچر کیا ہے عمران خان کا فیوچر کیا ہے اور ڈیل ہوئی ہے آپ کی نظر میں یا نہیں یہ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی تب تک اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ موسیقی